اسلام علیکم فائی کلاس تو کیسے ہو آپ لوگ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو فائی کلاس آج آپ کا ٹیسٹ نمبر ٹو ہے اس میں سب سے پہلے آپ کی نات شامل ہے تین مچلیاں اور مترادی فلفال ترخواست اور لفظ کی اقسام تو سب سے پہلے آپ جو ہے وہ نات کی تشریح ہے جس میں سب سے پہلے آپ نے جو ہے تشریح سٹارٹ کرنے سے پہلے شیئر لکھنے کے بعد شائرہ کا نام لازمی لکھنا ہے سائمہ کرم اس کے بعد آپ نے تشریح سٹارٹ کرنے سب سے پہلا ہے کہ میرے پیارے نبی اللہ کا پیغام لائے زمین و آسمان پر آپ کی رحمت کے سائے ہیں تو اس میں آگے اللہ تعالی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس دنیا میں اللہ تعالی کا پیغام پہچانے کے لئے تشریح لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہیں اور آپ کی رحمت کے سائے زمین و آسمان پر ہیں سیکنڈ ہے کہ محبت اس طرح بانٹی زمانے بھر میں آقا نے کہ دشمن کے دلوں میں بھی پیار کے جذبے جگہ اس میں جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں گنواتے ہوئے شائرہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے محبت سے پیش آتے تھے خواہ وہ آپ کا اپنا ہو یا دشمن آپ کی اسی خوبی کی وجہ سے دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تاریت کرتے رہتے تھے اس کے بعد شیئر نمبر تھری ہے صداقت ہے دیانت ہے امانت ہے شجاعت ہے سبھی اخلاقِ عالیٰ آپ نے فطرت میں بھائیا اس میں جو شائرہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات میں خوبیاں تھی اس کے بارے میں شائرہ بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادی تھے آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا امانتدار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی امانت میں کبھی خیانت نہیں کی اور شجاعت تھے یعنی بہادر تھے اور اس کے علاوہ جو تمام اخلاق ہیں وہ سارے شیئر نمبر فور ہے بہت پہلے جو نیکی کی شما ان سے ہوئی روشن اس نے آج بھی ہمیں سیدھے راستے دکھائیں اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شائرہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی شما یعنی دین اسلام لے کر آئے اور اسی نیکی کی شما نے ہمیں زندگی کے ہر میدان میں ہمارے رہنمائی کی اور ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے خدا کی جو رضا ہے بس وہی سیرت محمد کی میرے آقا سرابہ صورت قرآن ہے اس میں ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ان کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عملی نمونہ مکمل نمونہ ہے ہمارے لیے اور جو قرآن پاک ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اس کے علاوہ ہم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ ہماری آخری نبی ہیں اور جو اگر ہم زندگی کے میدان میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر عمل کر کے ہی ترقی دنیا اور آخرت دونوں میں ترقی حاصل کر سکتے ہیں کامیاب ہو سکتے ہیں اس کے بعد اس کے سوال جواب ہے کہ نبی کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا نبی کو دنیا میں الادالہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہمارے نبی کی رحمت کا سایہ کہاں کہاں ہے تو ہمارے نبی کی رحمت کا سایہ زمین و آسمان پر ہے اس کے بعد ہے ہمارے نبی نے کس کس کو محبت بانٹی ہمارے نبی نے دشمن اور دوست سب کے دلوں میں محبت بانٹی اس کے بعد ہے آپ کی اطلاق میں کونگونسی نمائیہ خوبیاں ہیں تو ابھی ہم نے پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانتدار تھے صادق تھے یعنی صداقت بہادر تھے شجاعت یہ سارے خوبیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقتص میں موجود تھیں اس کے بعد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی شما روشن کی اور اس شما نے ہمیں زندگی میں کس طرح جو ہے وہ کس طرح روشنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی شما روشن کی تھی اور اس شما نے ہمیں زندگی کے ہر میدان میں رہنمائی کی اس کے بعد ہے حضور کی صیرت میں کس چیز کا حکم ہے تو حضور کی صرف میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا حکم ہے اس کے بعد ہے اسنات کی شائرہ کا نام اسنات کی شائرہ کا نام ہے سائمہ اکرم حضور کو صورت قرآن کیوں کہا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عملی شکل ہے جو کچھ قرآن مجید میں ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام لوگوں تک پہنچایا اس کے بعد ہے واقعہ لکھے جس سے ظاہر ہو کہ حضور اپنے دشمن سے بھی پیار کرتے تھے آپ لوگوں کو میں نے کلاس میں بتایا تھا اس کے بارے میں کہ آپ ایک دفعہ سفر طائف پر گئے تھے دین کی تبلیغ کرنے لیکن طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے جو ہے وہ خون سے بھر گئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے لیے دعا فرمائی تھی اور ان کو معاف کر دیا تھا اس کے بعد ہے نبی کریم کو امین کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے دشمن بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان امانت میں خیانت نہیں کی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا جاتا ہے در نبی کو ماں کی آگوش کیوں کہا گیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے ایک ماں کی طرح پیار کرتے تھے اور اسی لیے جو ہے وہ در نبی کو ماں کی آگوش کہا گیا ہے اس کے بعد آجتے ہیں الفاظ معنی دیانت امانتداری امانت سپرد کیوئی چیز فطرت عادت شجاعت بہادری اخلاق اچھی آتے صورت قرآن قرآن کی امنی شکل نیکسٹ آپ لوگوں کے ایک سوچ آٹ ہوگا کہ صیرت محمد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں جو جو اخلاق پائے جاتے ہیں آپ نے وہ بتانے ہیں صداقت دیانت شجاعت رحمت امانت نیکسٹ آپ لوگوں کا یوجی کا آجاتا ہے لفظ اس میں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ لفظ کی اقسام بتانے ہیں لفظ اس کے بعد اس کی دو اقسام ہے کلمہ محمد ایسا لفظ جس کا مطلب سمجھ آجائے کلمہ کہلاتا ہے یا جس کا کوئی معنی ہو وہ کلمہ کہلاتا ہے اور ایسا لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو وہ محمد کہلاتا ہے یہ آپ لوگوں کی نوٹ بک میں ساری ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہیں آپ نے وہاں سے اچھے سے یاد کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کا یوجی میں سے آجاتی ہے درخواست دوبارہ داخلے کی کہ اس میں سب سے پہلے آپ نے با خدمت جناب لکھنا ہے اور ایک لکھنا ہے کہ جس میں سٹوڈن لکھتا ہے کہ گزارش ہے کہ میں کچھ دنوں سے بخار میں مقتلا رہا ہوں جس کی وجہ سے میں سکول حاضر ہونے سے کاثر ہوں اتفاق سے میرے علاوہ میرے گھر میں کوئی نہیں تھا جس کے ذریعے میں اپنی بیماری کی درخواست بھیجتا میرے پڑوس میں بھی میرا کوئی ہمجماعت نہیں ہے جس کے ہاتھ میں اپنی بیماری کی اطلاع پہ جاتا کل جب میں دو ہفتوں کی طویل غیر حاضری کے بعد سکول آیا ہوں تو مجھے معلوم ہوئے کہ میرا نام طویل غیر حاضری کی وجہ سے خارج ہو چکا ہے پرائیم اربانی میرا نام جماعت پنجم میں دوبارہ داخل کیا جائے تاکہ میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں آگے آئین وازش اللہ عارض آپ کا تابدہ شاگرد نام جماعت اور آپ نے تاریخ لکھنی ہے یہ آپ کی درخواست بھی ہو گئی اور لفظ کی اقسام یہ یوجی کا ہو گیا اس کے علاوہ ہے تین مچھلیاں کہانی ہے اس میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ تین مچھلیاں تھی جو ایک دریاں میں رہتی تھی ایک دن ایک مچھے رہا جب وہاں سے گزرا تو اس نے جب ان مچھلیوں کو دیکھا تو اس نے پکڑنے کے لیے جیسے ہی جال نکالا تو ایک مچھلی جو سمجھدار تھی وہ اس نے جال پھیننے سے پہلے ہی جو ہے وہ ساتھ جو ایک نالا بہرہ تھا اس میں چلی گئی دوسری مچھلی نے جب دیکھا کہ دوسری مچھلی بھی اسی طرح دوسری مچھلی کو ہوش آیا تو اس نے جھڑ سے خود کو جال سے بچایا اور مردہ بن کر اپنے آپ کو تلاب کے اوپر لے آئی تیسری مچھلی جو تھی وہ تھوڑی بے وکوف تھی وہ کبھی ادھر جاتی تھی کبھی ادھر جاتی تھی اور گبرہت میں جو ہے اس کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے اور وہ آخر کار جال میں فس گئی تو نتیجہ یہ ہے کہ اکل مند وہ ہوتا ہے جو مصیبت آنے سے پہلے اس کی روپ تھام کریں اس کے ہمیں یہ سبق ملتا ہے بڑی سے بڑی مصیبت ہم پہ آ جائے تو ہم اکل سے کام لے کر اس مصیبت سے بچ سکتے ہیں نہ کہ گھبرا کر جو ہے وہ ہارمان میں اس کے بعد آپ لوگوں کے مترادف آ جاتے ہیں بک میں آپ کا پیج ہوگا مترادف کا اور جو آپ کو نوٹس ملے ہیں اس میں بھی آپ کا مترادف کا جو ہے وہ سارے لکھے ہوں گے میں کچھ پڑھ دیتی ہوں جسے آپ کو پتا چلے کہ یہ والے آپ کے اس لیبس میں شامل ہیں یہ میں نے تھوڑے سے پڑھے ہیں آپ کے پورا پیج ہے یو جی کی بک میں وہ آپ نے کھولنا ہے اور اس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے تو یہ تھا آج آپ کا ٹیسٹ نمبر تھری جس میں نار بھی میں نے بتا دیا ہے کہانی بھی ہو گئی مترادف بھی درخواست بھی اور لفظ کی اقسام بھی تو یہ آپ لوگوں کا آج کا ٹیسٹ نمبر تھری تھا اس کو آپ نے اچھے سے ریوائز کرنا ہے کہانی آپ نے پہلے رف لکھنی ہے پھر آپ نے نیٹ اس پیپے پر پر لکھنا ہے تو اپنی مسٹیک پہلے خود ہی نکال لینی ہے تو آج کا ٹیسٹ آپ کا ادھر ہی ختم ہوا نیکسٹ ریس میں ملیں گے انشاءاللہ تب تک اللہ حافظ